موسیقی سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلالک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین جنہی محبت نال پڑھو درہا سلام علیکہ یا اللہ جڑائیتے پڑھے حضور دے روزے دے جاکے پڑھے باواز بلان پڑھو درہا سلام علیکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانوہو و عم نوالوہو و آتم برہانوہو و اعظم شانوہو دحمد و سلام و آقید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سیاہ لامکان زینت بزم کائنات جانے کائنات جانے جہانے کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جنب احمد مشتبہ حضرت سیدنا مولانا محمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پہری بار گاست درود و سلام دا نظرانہ یقیدت محبت پیش کرنے تو بعد نیائے تھی صلی اللہ اک احترام شاقہ نی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجویں سلانہ سونی پر نور باوکار نورانی وردانی روحانی ارفانی بے مثل و بے مثال محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام عزت ماب چودری عبداللہ صاحب سے دے رہے تھے اونا دے شہزادیاں سے جائیے بھائی شرافر صاحب دیگر احباب جنا محبتنا لسپاقیزہ بزم نقص جاؤن بڑن سونی کوشش کیتی ہے اللہ جویں انا زور دے ملاد واسیڈی کوشش کیتی ہے رب کائنات انا تے اپنیا خاص رحمتاں دے نزول فرمائے اللہ پاک انا دے والدین دے سائے انا دے سران تے قائم رکھے اللہ پاک انا دے رزق الالج برکتاں تا فرمائے جتنے حباب آئے اللہ صاحب دے والدین دے بخشش فرمائے جنا دے والدین زندہ نے اللہ انا دے سائے انا دے سران تے قائم رکھے اللہ ساڑی اولاد دے مستقبل لوشن فرمائے سنو اولاد دے خوشیہ نصیب فرمائے جب اے اولاد دے اللہ زور دے ملاد دے صدقہ نیک اولاد تا فرمائے پیلے دریقہ رہبر شریعت حضرت قبلہ صاحب زیادہ میاں محمد زفر اقبال نقش بندی صاحب دا مطبقات ملالیہ آپ نال ماشاءاللہ وڑے عرصے باز میں جو زیارت دماؤکہ نصیب ہوئے آپ تشریف فرمائے سر پرستی فرمائے علماء کرام دی جلوہ گریے ساڑے سونے نقیب بھی بڑی سونی حادری پیشکتی نبیل بھائی بھی سونہ پڑھ کے گئے خطیبہ علی سنت مجاہد ملت حضرت قبلہ صاحب زیادہ محمد صاحب یار صاحب دی محبت ہے حاضری دماؤکہ نصیب ہو رہے ہیں آپ اب آپ بھی بڑی محبت نال تشریف فرماؤ قبلہ علامہ کاری ابو بکر مدنی صاحب دیکھر اب آپ دے میں نام نہیں جانا دا دا سوار کے پنتالی منٹ ہو گئے نے یارہ پنتالی تے تقریب مک جانی یہ سبان لو چاک اجڑ کروں وعدہ کر کے آئینے نبی بختانی یہ ٹینشن نہیں لینی جو میں تیرے سامنے سانے نکلنا مولی صاحب دے سامنے آواز نے نکل دی او نام بولے جڑ اس محبت نالائے بولو درہ سوار لب بیک لب بیک اجڑا فیڈر تبالے اغامت نہ کرے مددل دوال کمزور ہو جائے جنہیں گانتے مائی ددود بھی دائے انہوں مانے او نام بولے جنہیں ماند ددود بھی دائے اتنی طاقتنال تے بول لئی تھی اسی سونے واسطے بولانگے کبر اجوی نبی ساڑھے واسطے بولے گا اجڑ اجوی سونہ ساڑھے واسطے بولے گا لب بیک ہاتھ چکو اللہ کرے کرے فالج نہ ہوئے لب بیک اللہ اولاد دا بھی مہتفہ دنا کرے اچھی وادنا لب بیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سبب نبیان فقتلو من سبب نبیان فقتلو من سبب نبیان ماشاءاللہ بڑا سونہ سون چلون تے تے لینڈ تے تے نو مبارک ہوئے مضمل پائیشن اہل سنت دا قیدہ اللہ نے ساڑھے نبیانو بنایا سارے انتو پہلے بے پیجیا سارے انتو بادے چاہے ساری کائنات تو پہلے اللہ نے سونے نو بنایا تے سارے نبیان تو باد پیجیا اہل سنت اللہ دا ایسان جو اللہ پاک سن حضور دا ملاد بھی عطا فرمایا میراج بھی عطا فرمایا ختم نبوت ایمان بھی عطا فرمایا تھک گئے ہو اے جڑ جڑ تھک گئے بیٹھے نئے اچھا بولو درہ سباناللہ ماشاءاللہ اللہ توڑی تکاور ذکر مصطفان اللہ سے دے گا اچھا بولے ہونا بڑے پیارے لگے ہو اللہ دی کسمیں سونے لگے ہو پھر بولو نا درہ سباناللہ بڑی مہربانی اللہ سلامت رکھے اہل سنت عقیدہ ہے جو اللہ ساڑے نبی نو سارے ہاں تو پہلے بڑھے پہ جیہا سارے ہاں تو بات جڑا حضور دا ملاد نا منے او بھی بھی مانے تجڑا نبی نو خاتم نبیین نا منے او بھی بھی مانے حق تیوں میں جڑا حضور دا ملاد بھی ماندہ ہوئے حضور مو آخری نبی بھی ماندہ ہوئے کئی مولوی ملاد من کرنے تے کئی کہندے نماز اللہ اگر سرکار تو بعد کوئی نبی آوی جائے حضیر الناس اچھ کاسم ننوت ہوئی لکھے ہیں کہ اگر سرکار تو بعد کوئی نبی آوی جائے تے حضور دی خطہ نبوت ہے جو فرق نہیں پہنداتا گامے کانے آکے پھر میں آگئے ہاں بجو ہے اسے واسطے اے جڑا ساڑھا عقیدہ اے کو من گڑت نہیں تنائی ساڑھے عقیدہ کسے بس ہوں وعدہ آن دیا نہیں اہل سننت عقیدہ لا وارث یا یتیم نہیں اے کسے پیر یا مولوی نہیں بڑھایا الحمدللہ عقیدہ رب دے قرآن بھی چوبی ثابت ہے سنے نبی دے فرمان بھی چوبی ثابت ہے اے عقیدہ جڑا ہے اے عقیدہ الحمدللہ داتا لی اے عقیدہ حضور بابا فرید الدین گھن شکر مسرود دائے اے عقیدہ پیر مہر علی شاہ دائے اے عقیدہ غزالی ازمان دائے اے عقیدہ عالی عدرت عظیم البرکت اشعہ امام محمد رضا خوافہ عدل بریل بھی دائے کہ کائنات تو پہلے رب نے میرے نبی نو اپنے نورانی جلویں دن آل بڑھایا بلکہ سامان ہے عقید ہے خود صحابی یا دور دی بار کا چرد کردنے حضرت جابر از کردنے قلتو یا رسول اللہ بی ابی انت و امی اخبرنی عن اول شعن خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیك من نوره فنعل ذلك النور يدور بالمدرت حیث شاء اللہ ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا ارد ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انسی فلما اراد اللہ ان يخلق الخلق قسم ذلك النور اربع عجزہ فغلق من الجزل اولی القلمہ ومن الثان اللوحہ ومن الثالث العرشہ ثم قسم الجزل رابع اربع عجزہ فغلق من الجزل اول حملت العرش ومن الثان الكرسیہ ومن الثالث باقی الملائکہ ثم قسم الجزل رابع اربع عجزہ فغلق من الجزل اول سماوات ومن الثان الاردین ومن الثالث الجنت والنار ثم قسم الجزل رابع اربع عجزہ فغلق من الجزل اول نور بصارهم ومن الثالث نور قلوبهم وہی المعرفت باللہ ومن السال اسمورہ انسیم وہو توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے جڑی مٹھے مٹھے زبان اچھ کلام کرنے دی سارت اصل کی تھی یہ نہ کسے شیخ الحدیث تک کلام نہیں پڑے کسے مفکر مدبر دیگل نہیں کی تھی کسے وزیر یا مشہین دیگل نہیں کی تھی کسے چودری یا ملک یا خان دیگل نہیں جس آقا دے ملا دے چاہئے سونے نبیتہ فرمان پڑے آئے ہر بندہ نہ بولے جنہوں حضور دی گل سن کے خوشی ہوئی جڑا فرمان مصطفیٰ سن کے خوش بیٹھا ہے ذرا چہرے تے رونک سجا کے اتنی اچھی والنہ بولے نا سبحان اللہ سرکار دے فرمان دے متعلق میرا عقیدہ سنوگے دل خوش ہوئے گا کائنات دے اندر تغیر و تبدل آسکدائے سورت مشرق دی بجائے مغرب چو نکل سکدائے رب پہ کعباتی عزت دی قسمے نہ رب دا قرآن چوٹا ہو سکدائے نہ میرے مصطفیٰ دا فرمان چوٹا ہو سکدائے کیوں تسی بول رہے ہیں اپنی مرضی نہ میں ارز کر رہے ہیں اپنی مرضی دینا خطیب عدیب نقیم ولی غاؤس کتب عبدال اوتاد تابی صحابی دنیاں دا کوئی بندہ جدوں بھی بولنا ہے اپنی مرضی نہ بول دائے مدینے جاؤ کنونی وکھرائے ہر بندہ بول دائے اپنی مرضی دینا مدینے دا تحار دار جدوں بھی بول دائے میرے رابدی مرضی دینا اگر تو اڑا داؤک ہوئے تذرہ میں قرآن چو منظر پڑھ کے سناوا جی دے بچ اللہ نے یار دے بولن دے ذکر فرمایا ہے منافقان دے سامنے قرآن پڑھو سڑ جانے گا تیاشکان دے سامنے قرآن پڑھو چیرے تیرونک زبان تھی زبان اللہ آئے خالق کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرمان دائے اللہ فرما انداء فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَجْمِ اِذَا غَوَى مَا طُلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى ترجمہ سادے لفظ آندے اندر کرانتے ہیں مفومنٹ بندہ ہے جو یو دا رتبہ نا کوئی تولے بھائیو دا رتبہ نا کوئی تولے کیڑا یو دی بری سے کریں بھائی جے دے مو وچوں رب بولے تے گولڑے دے تاردار نے بڑی سونی گل کی تھی فرمایا کوئیوں مسل نہ کوئیوں مسل نہ دھولے دی چھو پیکاری میں غیر علی ایتھے جا نہیں بولے دی امام الانبیاء سید الانبیاء دولہ مرد پیار کرنا لے سننا دا قیدہ ہے داتا لی حج بری دے غلامان دا قیدہ ہے بابا فرید ناوکران دا قیدہ ہے داری ایتھے ماند منن والے آدھا قیدہ ہے بابا میرے آقا علی السلام دی بارگا چادر خدمتوں کے عرض کر دینے کملی والے آدھا تسو اللہ نے ساری کائنات تو پہلے کڑی شہنوں بنایا ہے میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ہے میں تے ہون بنیا ہے میں نوں کی پتہ ہے نا نا سرکار فرما دے نے جے پوچھے ہی تے سن یا جابرو ان اللہ تعالی حد خالت قبل لشیائی نور نبیی کم نوری ہی فرما ہے جابر سن اللہ نے ساری کائنات بنانے تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نورانی جلویں دے نال بنایا ہے فرما ہے اے او بے لائے جدو لو بھی کوئی نہیں کلم بھی کوئی نہیں جنت بھی کوئی نہیں دوزخ بھی کوئی نہیں نباتات جمادات دھیوانات کل کائنات جدو شہی کوئی نہیں اللہ نے اپنے نورانی جلویں دے نال میرے نور مقدس نو بنایا فلمہ اراد اللہ اینگی خلوق الہنگ سمدالکن نور پھر تک پہ کائنات نے مخلوق بنانے دائرہ دا فرمایا ہے میرے نور مقدس نو چار حسین جندر ودا چھڑیا فرمایا پھر ایسے دے نال در سلسلہ در سلسلہ میرے نور مقدس دے نال اللہ نے جنت بنایا نباتات جمادات ایوانات پھر حضور نے فرمایا سمہ خلق اللہ آدم من الارض رکب فیه النور فی جباته سمہ انتقل منہ شیث اللہ سمہ انتقل منہ الاشیث بندہ وکانا یانتقل من طاہرین الى طاہرین ومن قیبن الى طیبن الى آنبا صلاف الى صلب عبداللہ ابن عبد المطلب سمہ اخرجانی الى الدنیا سرکار فرما دینے پھر اللہ نے جناب آدم علیہ السلام نو مٹی دے نال بنایا میرے نور مقدس نو چکیا آدم علیہ السلام دی پہشانی چرکیا آدم تو میرا نور چلے آئے حضرت سیدنا شیث علیہ السلام چاہیا شیث علیہ السلام تو حضور دا نور چلے آئے حضرت عدریس علیہ السلام چاہیا حضرت عدریس علیہ السلام تو میرے نبوی دا نور چلدا ہویا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک آیا ہے ابراہیم علیہ السلام دی پیشانی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی پیشانی دی حضرت اسماعیل علیہ السلام تو میرے نبی دنور چلے آئے چلدہ چلدہ حضرت عدنان چایا عدنان تو چلیاتے ماہ دے چایا ماہ تو چلیاتے نظار بے چایا نظار تو چلیاتے مدر بے چایا مدر تو چلیاتے علیہ السلام بے چایا علیہ السلام تو چلیاتے مدرکہ بے چایا مدر کا تو چل جاتے خزائمہ خزائمہ تو کنانا کنانا تو ندر ندر تو مالک مالک تو فحر فحر تو غالب غالب تو لبی لبی تو کعب چایا کعب تو مرہ مرہ تو کلاب کلاب تو قسائی قسائی تو عبد مناف عبد مناف جو حضرت حاشم چایا ہے حضرت حاشم تو میرے نبی دانور حضور دے دادا جان حضرت عبد المطلب دی پہشانی بے چایا ہے حضرت عبد المطلب دی پہشانی چون میرے نبی دانور سرکار دے اببا جان حضرت عبداللہ دی پوشت مبارک کے چایا حضرت عبداللہ دی پوشت بچو میرے نبی دا نور سرکار دی امی جان حضرت آمنہ امینہ دے شکمیں اقدس دے اندر جلوہ گر ہو گیا اچھی بات نہ چس نہیں آئی ویسے دوڑے سبان لاکھ ہیں اچھی بات نہ بول درا سبان اللہ تے آزم چشتی دی دوبانے ترجمہ کرنا چانا فرمایا نور نبی دا اے نور نبی دا اس وے لے دا تے جتوں زمین اسمان بھی نہیں سی اے لاؤ محفوظ تے عرشن کرسی اجھے کونوں مکان بھی نہیں سی نا سورج نا چندارے ہتے آن زمان بھی نہیں سی آدم آدمیں ہوا والا اے اجھے نام نشان بھی نہیں سی کچھ ہی بات نہ بولو درا سبان اللہ اللہ نے میرے نبی نو ساریاں تو پہلے بنائے اپنے نورانی جلویاں دے نال اور کئی لوگ سرکار دے نور نو من دے ہی نہیں جب میں نور مصطفیٰ تے دلائل دینا چاہوانا ماشاءاللہ ساڑھے فازل نے جانا انوار لوم دے قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالعزیز سعیلی صاحب جنتی محبت ہے حاضری ہو رہی ہے خضال یہ زمانے تے اس موضوع تے لند اللہ کمال کر چھڑی ہے لیکن چونکہ وقت دامند اندر گنجائشن ہے اتنا دستنا میں کہتوں حضور نور نہ منیں لیکن جنت نکاہ وچہ زور دیا شہزادیاں آ جائیں سمجھو ہے وہ بولو میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء تاردار بخاؤ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم آدیا شہزادیاں تیت عدد کتنی ہیں وہ تونوی کو پتا ہے بولو کتنی ہیں اچھی ہوا بات نراض ہوگئے بولو کی نہیں ہے شہدادیاں نے شار سب تو بڑی شہدادی حضرت سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم دوسری شہدادی حضرت سیدہ رقیہ پھر حضرت سیدہ امہ کلسوم تی پھر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرار علی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ رقیہ اور امہ کلسوم دا نکاہ یہ کے بعد دیگرے حضرت سیدہ عثمان غنید نالویا ہے اور اللہ پاک نے اہل سنت ایڑا کرم فرمایا اللہ نے سانوں حضور دی ہر نسبت حیاء دا فرمایا نبی پاک دے چار یار نے دو اونے جنہ حضور نے رشتہ دیتا ہے حضرت سیدہ ابو بکر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہزادی اسا مومنہ دی روحانی امام ام المؤمنین حضرت عیشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق بابتی صدیقہ بیٹی آپ دا نکاہ سرکار علیہ السلام وہ بھی ساڑی روحانی ماں ہے مراد مصطفیٰ و مرید مصطفیٰ امیر المؤمنین خلیفت المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی لخت جگر حضرت سیدہ حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑی ساڑی روحانی ماں ہیں ام المؤمنین ہیں اے نا دا نکاہ بھی سرکار نا لویا ہے اے وکری کال لے بھی ساڑے سٹیجان تے بیان نہیں ہوندہ سمجھو ہے اے وکری کال لے اور تجھو چھپ کر کے بیٹھے تو اڑا کزور نہیں اصلے کسا اس خطیبنو اس نقیبنو اس نادخانو صدنے ہیں جڑا منٹ تو پہلے پوڑی لاکے سنو سارا جنت پہنچاوے تی پھر ماشاءاللہ مال پانی سمیٹ کے تے اپنے کارٹو جائے تے تجھ سارا سالو خیالی جنتے ٹنگے رو بس اے ساڑا علمیہ ہے اے ساڑا علمیہ ہے ساڑے سیجان تے اس دنہ دی گفتگو بہت کم ہو گئی ہے حقائق دی گال نہیں امال دی گال نہیں جے جنت اے ڈی سستی ہوں دی نا تے کربلا بے چلی اکبر شہید نہ ہوگی جے جنت اتنی سستی ہوں دی نا جڈی ساڑی محفل ناد تے جناب والا ساڑے سیجان تے بیان کی دی جان دی ہیں تے میدانِ بدرے سابہ شہید نہ ہوں دے میدانِ اہو دے سابہ شہید نہ ہوں دے کربلا دے اندر آنو محمد یادرت علی اسکر یادرت سیدنا عباس یادی پاک دے دوئے شہید نہ ہوں دے ایک کملے آ جنت اللہ اونانو دیندہ ہے جیڈا جنت والیاں دے رستے تے چلدہ ہے کچھ ہی واضنہ امال اچھا اگر کمی کتائی ہوئے اللہ معاف کر سکدہ ہے لیکن اگر عقیدے بچ روڑا ہے نا خاتج جو مرضی لیک شہد ہو اگر اتے اڈریس غلطے کدھ نہیں پہنچتا تے جی اڈریس سی ہوئے نا تے بچ ککوی نہ ہوئے کم اد کم منزل مقصود تے پہنچ جاندہ ہے نا اور ایسا عجیب دا اورے کوئی صحابہ دا گستاخے کوئی آلِ بید دا دشمنے کہیاں دا نا صحابہ دے نام تے پھر جاندہ ہے موانا دا تے کئی آلِ بیت دشمن ربِ قابانی صدی قسم حق دے ہوئے جڑا صحابہ دا بھی نوکر ہوئے گا آلِ بیت دا بھی غلام ہوئے میرے نبی پاک دیا چار شہزادیاں نے سیدہ زینب سیدہ رقیہ امہ کلزوم سیدہ فاطمہ دزارہ اے بی نبی دی آلِ تو جو ہے الحمدللہ ساڑھے تے اللہ دے حسان اللہ نے حضور دی ہر نسبتہ حیات آفرہ ہے پچھلا مہرم گزرے آئے پچھلا مہینہ مہرم شریف سے گزرے آئے کئی سانوں پوش دینے تسی بھی ذکر آلِ بیعت کر دیو دوئی کمپنی آلے بھی ذکر آلِ بیعت کر دینے سنیاں میتے ہونا مجھے فرق کی ہے میں کہہ بڑا وڈا فرق کی کوئی ذکر آلِ بیعت ذکرِ حسین صالچ پانچ دن کر دا کو دس دن کر دا کوئی دن کے اندہ پندرہ دن کر دا کوئی چالیس دن چالی میں تو سارے آدھی بس ہو جاندی خدا باستے سناب خدا باستے قیام خدا باستے رکوت سڑتے خدا باستے جناب قرآن خدا باستے سبحان ربیہ العلہ خدا باستے سبحان ربیہ عظیم خدا باستے التحیاتو للہ والصرواتو والطیباتو اے خدا باستے السلام علیکہ ایوہ النبی سلام سنے تھے پر او دو تک سلام نہیں پیر دے جدو تک پڑھ نہ لئیے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے تحقیق نعرہ اے حیٹری ایک بندہ کنڈ لگے کتے حسین تے کتے حال میں کہا بھئی منہ حسین پاک آلے چھ نہیں اگر حسین آلے چھ نہیں کہا حسین آلے چھ آل درود درود نمازے چھ اگر حسین آل چھ کڑھیں آل پوری نہیں آل نو درود چھ کڑھیں درود پورا نہیں درود نماز چھ کڑھیں نماز پوری نہیں مننا پہے گا نماز واسطے درود ضروری ہے درود واسطے آل ضروری ہے آل واسطے سیدہ زہرہ دال آل ضروری ہے اور قبل اپیر صاحب حسین انہوں دسنے ہیں حسین رافضی ہیں نا خارجی ہیں صحابہ دی بھی نوکر آلے بیتے بھی غلام خارجی پتا کہ انہوں کہندے نے حضرت ابو بکر پاک دنامہ وے حضرت عثمان دنامہ وے حضرت عمد دنامہ وے چھالا مارنگے تے جد اتار دار حلتا مولا مشکل کچھا شیر خدا سنیاں دے پیر تے سونے نبید عبیر مولا علی دا نعرہ لگے متھ بات پہ جائے انہوں کہندے نے خارجی تے رافضی پتا کہ انہوں کہندے نے سارے صحابہ چو سارے صحابہ چو صرف بظاہر مولا علی نومنے پر مولا علی دی ایک نومنے جنہ پچھے مولا علی نمازہ پڑھی آنے وہ حضرت عبو بکر پاک دو سال دس دن دن مہینے دس دن حضرت عبو بکر پاک پچھے میرے علی نماز پڑھیے دس سال کچھ مہینے کچھ دن حضرت عمر پچھے حضرت علی نماز پڑھیے دوارہ سال کچھ مہینے تھے کچھ دن حضرت عثمان غنی پچھے میرے علی نماز پڑھیے سنی علی نمی باندہ ہے جنہ پچھے علی نمازہ پڑھیانے ہونا نمی باندہ ہے ایک باندہ میں نے کہاں لگا ہے جی میں سی حسین میں ماننے کو مانی نہیں سکتا پیت سات دوارہ نے بس جملہ پڑھ دیا میں کہاں اوکی میں آکھن لگا ہے ساڑا عقیدہ ہے جیتے مولا حسین دا روزہ مبارک ہے نا کربلات میں کہاں پھر اکھے تری میل سجے تری میل خبے تری میل لگے تری میل پچھے ایک سو بی میل اریچ جڈا وڈا گناہ گار ہوئے مر کے دفناؤ جنتی ہے میں کہاں کیوں اکھے مولا حسین دا مسائے بن گیا ہے بولے نہ بولے تیرا مقدر ہے میں کہاں دوب مریں ایک سو بی میل اریچ جڈا مولا حسین دے جنابے والا ہم سائے بن جائے تری میل آتھے دفنے تری میل ایٹر دفنے تری میل لگ گئے تھے تری میل پچھے جڈا ایک سو بی میل اریچ دفن ہو جائے تیرا عقیدہ ہے اوہ جنتی ہے ڈوبم مریں جڑا دو ترے نال سویں اوہ جنتی ہے تے جن انہاں نینے نال سمائے آئے چاہ سے نہیں آئی اب بولیا کرو ذرا اے میں کو یہ ایک بندہ تھا یا ایک بڑی تھی وہ نہیں کرنا کر رہے میں قرآن پڑھ رہے ہیں یعجیز پڑھنا پہ اے کو کس سے کہانی ہے نہیں تیرے عقیدے دے پیرا پیاد بہت ذرا اچھی واضح سوانا ای تیرے پیسےنا نات خانہ نے بنگلے بنا لینے تیرے پیسےنا دو نمبر پیرہ نے کوٹھیاں بنا لینے わی تیرے تو بھی جانا ہے آج تیرے پیسوں سے کبالوں نے بنگلے بنا لینے تیرے پیسوں سے نات خانوں کبالوں کی دو نمبر پیروں کی کوٹھیاں بن گئی ہیں تیرہ پیسے نال پیران دے کتے مربے پہتہ دینے تیرہ پیسے نال پیران دے کتے پہ لڑتے نئے سننی تیرہ پیسے نال پیران دے پتران دیاں یاشیاں نہیں مکدیاں میں پوچھن دا حق دارا تیرہ تو کیا تیرہ پیسے نال کو قرآن دا حافظ بھی بنی آئے کوئی تیرے پیسے نہ القرآن دا آفد بنی ہے کوئی قرآن دا کاری بنی ہے کوئی آنے میں بامل بنی ہے آج تو اڈے میں چو کوئی آکے نہ جناب میں شباد کمر فریڈی نو صدنے جوڑے مجمہ چو کہے گا جناب ہو دا خرچہ میرے زمین کوئی آکے کاری شاید نو صدنے جو مجمہ چو کوئی چوتری کہے گا جناب یہ پیسے میں دیا گا آج کوئی جناب اے تو ہم تڑکے پانچ پانچ میکن دے پیڑے نہ لے نات خواں اونا نو صدنے جننو استنجے دا سنت دا طریقہ پتا نہیں جننو اے نہیں پتا کہ گرمیاں سجدہ استنجا کی میں کری رہے گرم سرتیاں دے بچے سنت کی میں استنجا کرنا جننو غسل دے فرطان دا سہی پتا نہیں میں اونا دی کالپیا کرنا اونا باستے ستر دار پرانو تیار ہیں تیرے ملے دے امام دی پانچ دار تنخواہ یو بھی ٹیم تھے نہیں ہوننا ہی تسی بولنا ملے دے امام انو دس ہتار مینے تھا تیرے ستر ہتار رات تھا تیرے پھر سٹے جلے تھا ہوننا ہی بولنا تسا تو ہڑے تو بھی پوچھیا جانے تیرے پیسے نال تیرے مسلک نو تیرے اپنے برباد کر گئے نہیں اور میں ہر جگہ پر یہ بات کہتا ہوں سنو سٹیج ہمارا ہے یہ لائٹنگ شرافت بھائی نے ہمارے لیے کی ہے یہ سونڈ ہمارے لیے بولایا ہے یہ دریان انہوں نے ہمارے لیے بچھائی ہیں یہ کناتیں ہمارے لیے لگی ہیں اشتہار ہمارے لیے چھتے ہیں ایک گلد سوک سٹیج ساڑا ہوئے پیسہ ساڑا ہوئے لنگر ساڑا ہوئے جناب مائک تے محراب تے ممبر ساڑا ہوئے تے تیرے سٹیجوں سنی شیعہ بنن تیرے سٹیجوں سنی وابی دیوبندی بنن اے کملے آہی آگر وجہ تیری نقابت یا ناد خانی یا خطابت نال کوئی دیوبندی وابی شیعہ سنی نہیں بن دا اے کم از کم اپنے پلے پلے سنی دیو نا دی چھوڑی بچنا پا مراد ہوگئے میری انگل نا دے ہو جاؤ کوئی گل نہیں سانو لنگر مدینہ جو ملنا ہے اساں تے تھے بہا کہ کھا لو ہی کرنی ہے جڑی حاک نہیں کھا لے تبجھو اے پیسے اسی لائیے خیدہ دوجیاں نو ہوئے تو لاکھونا نو خوشکار پرونا کدھے خوش نہیں ہوئی تبجھو اے مسجدہ ویران نے مدرسے ویران نے پوچھے آتے تیرے تو بھی جانے نا ساڑھا تے کم ہے پیغام دینا تے جنہ نو ساڑھے خوشکار اندے چکران چنے بزرگاں پکیاں گلنا لکھی آنے انہوں نے کہا جو مرضی کر لہوئے نا تو آڑا بڑنا زاؤ کو بتدرہ میں میاں صاحب دی زبان ہے چنہ ترجمہ سنا دی کھڑی دا تاردار بڑی سونی گل کرنا ہے آپ فرما دینے فرمایا او نوک دینا اوی او نوک دینا ماہی ملے یا تے جڑا دو آنکھر آندا سان جاؤ ایک کو پاسا رکھ لیں ہیرے اوی یا کھیڑے یا ران جاؤ بھائی کو پاسا رکھ لیں ہیرے اوی یا کھیڑے یا ران جاؤ میاں صاحب نے بڑی گل کی دی بھرمایا لکھ کھڑ ران دی اوی سیوا کریے اوہ کھڑے نہیں رج دے اوی لکھ کھڑ ران دی گھوٹی کریے اتے امب کھڑے نہیں لگی دے بے غیرتی دی ایک کو کھڑا رکھے ہیں بے غیرتی دی یاری نالوں اوی سنگ کھڑے دا جنگا اوی بے شرمی دے برغے نالوں اوی ساگ سروں دا جنگا غیرت پیدا کر جڑا صاحبہ دا دشمن ہوتے بھی نیڑے نہیں لگنا جڑا آلے بیعت دا دشمن ہوتے بھی نیڑے نہیں لگنا through اوی سنے نبی فرمایا سرکار فرمایا جڑا میرے صحابہ نب 까wn کے فرمایا اوہ دے قریب نہیں جانا اوہ دے نکاح نہیں کرنا اوہ دے نال ساتھی نہیں کرنے اوہ دے نال کھانا پینا نہیں فرمایا تے میرے صحابہ دا نہیں تیرا کی لگتا ہے شکر ہے تو انہوں بھی کو جوش آیا ہے ہواس کھول کے رکھتے ہیں اچھی بات نہ بولو ذرا سبحانہ تو انہوں کو چس آئی ہے کہ نہیں آئی جا جبان کے بیٹھے ہو زہر دے نہ کر بان کے بیٹھو صبح جا کے پٹے ہاتھ چوکہ دکھر لان کرو گے فلانا مولوی ہنج کر گیا یار ہنج جتی ہوں جاہو کملیا جا جنا بنیا کر اس یہ زہر دے نہ کر چھاڑا کم میں پہرہ دینا زہر دے دیں حق کو باطل دیڑی پہچان نہ کر لوگ گڑا خدید ہے جڑا بانٹی نہ کر پائے وہ دی کیڑی تقریری رہے ہیں کو کسے کہانیاں تے قوم نو لائے آئے ہیں ساڑا کوئی مسلک یا مذہب لاوار سائے ساڑے کو تلائل کوئی نہیں خدا دی قسم سارا قرآن بھی ساڑے ساریاں حدیثہ بھی ساری ہیں سوابی سوابی سو بھی سوابی ساڑی سواب بھی سوابی اہل بیعت بن 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 بے سی hinge حضور دیا زباد متحرات مننا نالے حسین حضرت ابو پکر پاک دے لیفتو لیکن مولا علی دے نام نام اس میں گرام اس میں علی دے حرف یا تک حضرت امیر معاویہ سمیت سا رہے ہیں دے ناوکارا اور عجیب واچحل پہیے تبلیغ ہمیں کرنگے چندے بھی منگنگے بندے بھی منگنگے تکینگے جناب یزید جنتی ہے وہ بھی حق دے میں کیا ہو کیوں وہاں کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول لے کئی بندے حضرت امیر معاویہ دے نالو نامتھے وات پا لیندنے میں کیا ہو نا دا جانا کچھ نہیں تیرا رہنہ کچھ نہیں اوہ کالوی رضی اللہ عنہ وردوانہ دے بیچنے دے واہ کلہ وعدہ اللہ حسنا دے بیچنے اوہ نا دا کچھ نہیں جانے تو اپنا بیڑا خارک کریں گا جی وہ حضرت امیر معاویہ کے بیٹے ہیں یہ حضرت علی پاک کے بیٹے ہیں حسین بھی جنتی ہو گیا یزید بھی میں کہا کیوں صحابی دا پتر جنمی ہو سکتا ہے میں کہا کملیہ جنو علیہ السلام نبی نے اوہ نا دا پتر نبی دے آنکھیں نہ لگے اوہ جنمی جا سکتا ہے صحابی دا پتر نہیں جا سکتا اور اگر یزید حق تے اندھا نا ہر پاس کوئی نہ کوئی تن غلام یزید یا محمد یزید نظر آندا لیکن جس گلی محلے بستی ٹھور جا اجڑے ہوئے باگ کا مالی بنا دیا پھل نہ لگے جس پر وہ ڈالی بنا دیا ارے کافر بھی اپنے بچوں کے نام رکھتا نہیں یزید حسین نے یزید کو گالی بنا دیا اگر یزید حق تے اندھا کوئی نہ کوئی تن غلام یزید یا فلان یزید ضرور نظر آندا مگر جس گلی جس محلے جس بستی جس شہر ٹور جا یا کوئی غلام حسین نظر آئے گا یا کوئی محمد حسین نظر آئے گا یا کوئی ملازم حسین نظر آئے گا یا کوئی امیر حسین نظر آئے گا یا کوئی فقیر حسین نظر آئے گا نہیں تے خادم حسین یا ممتاد حسین تے ضرور نظر آئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لپیک لپیک نعرہ حیدری ادھا کنٹا ہو گئے ادھا کنٹا ویسے باقی آپ خود بس کرنے میں کوئی اچھی بادنہ تھا گئے ہو بولو ذرا سبحان اللہ جدو کہو گے تقریر باند ہو جانئے پر سبحان اللہ اچھی رکھو تمہجو ہے جی 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 تمہجو جزیدنو جنتی مننا ہے میں کہہ جا تانو یزید دی جنت مبارک ہوئے سنی حسین جنتی ماندینے جنتی نہیں جنتی جوانا دا سردار ماندینے اللہ تانو یزید علی جنت اچھ بیجے سنی انو حسین علی جنت اچھ بیجے ساڑھا تے عقیدہ حسین مومنے مومنان دا یزید مومن دے نا دی زید دے ایم حکبے تو دور رہن پہ جی دو پیتے چھان دی زید دے انہا دا ملنا ہے غیر ممکن جمیں زمینے تے آسمان دی زد دے جنت تو آ دے جنت رہن دا حقے میں آ دا اے کوئی اصول کوئی نہیں جیڑھی جنت یزید بننے ساکو جنت قبول کوئی نہیں تو آڑا تے میں رہن ہی پتا پر میں نو تے رنگیں نا دی ناوکلی دن آلی لگے جتوں دے سیدہ دے لڑا لگے آپ سب جان دینے الحمدللہ سانو دے زہرہ پاک دے لالان دے صدق رب نے عطا فرمایا زاقو بے تدرہ میں نیادی سب دی زبان چمس سنا دیں آپ نے بڑی سونی کل کی دی فرمایا مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھر آنے کا جب سے میں نو کر ہوا گال سڑو ہن چودریاں دے ناو کرتے ملکان دے ناو کرتے خانہ دے ناو کران دی گال نہیں ہن صرف زہرہ دے لالان دے ناو کران دے جڑا کہن دا ہے میں کل بھی ہونا دے دردہ ہی ناو کرتے آج بھی درہ وہاں کھڑی کرے ناو کرے پایا خون میرا لگیا ہونا دے ذکریج کوئی معاشا تو آڈا بھی لاغ جاتے کھڑا فرق پیان لگیا کی خیال ہے درہ ملکے ناو پڑھ لیے جنہیں نہیں پڑھنا معافی ہے جنہیں پڑھنا ہے درہا وہ ہاتھ کڑا کرے ناو پتاتے لگے نا کم مد کم جڑے سڑکتے کھلوتے نیبی میفر بھی ہن دیئے اس گھر آنے کا جب سے میں ناو کر ہوں آج اس گھر آنے ہر بندہ نہیں چودریاں دے ملکان دے ناو کرنو دعوت نہیں زہرہ دے لالان دے ناو کرنو دعوت پیان دے نہ بابا دے بلند میرے نہ لاکھ نہ اس گھر آنے کا جب سے میں ناو کر ہوا اس گھر آنے مرج البحرینی التقیان بینہما پردخل لایبغیان فبی ایئی آلائی ربکم آتو کذیبان یخرج منہما لعوالمرجان فبی ایئی آلائی ربکم آتو کذیبان قل لا اسألکم علیہ اجراً اللہ مبدہ تفی القربہ انما یرید اللہ لیضہب عنکم رجسہ اہلالبیتی 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 ویتاہیرکم تطہیر آئیس گھر آنے بی خمسطن متفیبیہاں حر الببا الہاتمہ المصطفیہ والمرتدہ وبناہما والفاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمہ گنی خاتمہ کرتع بطمرد گنی ورقبول منو دستو دا مانے آل رسول سیدہ فیبہ باہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ کاملا اتملا محدثہ مفسرہ حافظہ خاریہ حالیمہ آملا کاملا اتملا باہرہ 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 مولا مولا علی دا لگ دا کچھ بھی نہیں جڑا خیر اگے جا تلی کر دا مولا علی مولا علی مولا علی جس دا بھلا چامن اللہ بھاک بھلا سدھی بھلی کر دا بھائی منکر سڑ دا علی دا نا سن کے سن نی ہر بھل علی ہر آئے حیدری 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 اس گھر آنے ان کا جب سے من ہو گئے ہوا سب سے اچھی میری نا کری ہو گئی نا رہ تکبیر نا رہ رسالت نا رہ خلافت نا رہ حیدری حضرت قبلہ سید شبیر کمر بخاری تشریف فرما ہو گئے نے چونکہ ماشاء اللہ پیر آ گئے نے مریدوں حق بن دا پیر ہوا سے سٹھے چھڑ دیں وما علی اللہ